موسیقی ناظرین آپ پروگرام کے اس دوسرے اسے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی ہمارے معزز مہمان شخصیت کے ساتھ کے شادی کس طرح جو ہے وہ آج کل کامیاب جا رہی ہیں پسند کی شادیاں یا ارینج میریجز پرابلم بہرحال دونوں میں ہیں مگر ریشو جو ہے وہ ناکام ہونے کا پسند کی شادیوں کا زیادہ ہے اس کے اوپر اپنے بات کی مختلف نکات کے اوپر بات کی اور اس وقت اب لائف کالز بھی کھلنا ہے اور آپ کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کریں گے آپ کی بھی مفید آرہا جو بھی ہمیں شدت سے اس کا بھی انتظار رہتا ہے کیونکہ لوگ سن رہی ہوتے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ بہت اصلاح جو ہے وقت ہو جاتی ہے جو کہ آپ کے تجربات ہیں وہ بھی ان تک جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور جیسے کہ ابھی ہمارے گیس نے مولا متقیان حضرت علی عبدالعب علیہ السلام کا قول نقل فرمایا کہ بزرگوں کا تجربہ اور جوان کی طاقت جو ہے وہ اس کو لے کے آگے ہمیں پڑھنا چاہیے کیونکہ تجربہ ایسے حاصل نہیں ہوتا اس کے پیچھے ایک انسان کی پوری زندگی بات ہوئی کہ بڑے اچھے پوائنٹس انہوں نے وضع کیے کہ بہت امنا بات جو مجھے لگی کہ پہلے زمانے میں بزرگوں بزرگ لے کر بیٹھا کرتے تھے کلچر ہوتا تھا اور اس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو ہوا کرتی تھی اور اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ نہ جمعانوں کے پاس ٹائم میں بیٹھنے کا ایون اب ماباب بھی جو ہیں وہ بھی اپنے بچوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے اتنا مصروف ہیں اتنے مسائل ہیں ان کے پاس کہ وہ اتنے اتنے انہیں ٹونٹی فور سیون بزی ہیں کسی سے پوچھو کتنا کام وہ کہتے ہیں یہ سیون ڈیس کام کر رہے ہیں بڑے فخر سے وہ اس چیز کا عادہ کرتے ہیں بگر وہ یہ نہیں سمجھ رہے کہ جن کے لیے کام کر رہے ہیں ان تک اگر وہ تعلیمات باہم نہیں پہنچا پا رہے ہیں ان کی تربیت نہیں کر رہے تو یہ آپ کا سارا کام کرنا ایک دن اکارت ہو جائے گا کیونکہ جب ہم آئے میں معصومین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے ان اپنے دن کے اوقات کو تقسیم کرنے کا بتایا تو اس کے اندر ہمیں سوشل ایکٹیوٹیز کرنے کو بھی انجام دینے کو بھی ہمیں تلقین کی گئی ہے کہ اتنی امور مسلمین میں کے لیے آپ نے کام کرنا ہے اتنا آپ نے سونا ہے اتنا آپ نے معاش کے لیے کام کرنا اور اتنا اپنے گھر میں اپنی فیملی کو بچوں کو ٹائم دینا ہے اپنی زندگی کے تمام چوبیس گھنٹوں کو باٹ لینا ہے اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ یہاں پر صرف اور صرف پیسہ کمائے جا رہا ہے اور جن کے لیے کمائے جا رہا ہے ان کی تربیت نہیں کی جا رہی اس کے بھیانکترین نتائج جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو سہر نہ بچے بیٹھنے کو تیار نہ ماباپ کے اور بزرگوں کی کوئی سننے رہا ہے ایسی ماحول میں جو جنرشن تیار ہو کر سامنے آ رہی ہے اس کا ایک ہی نارا ہے انڈیپینڈنٹ ملک ہے میں سمجھتی ہوئی بھائی وقت کے ساتھ آگے بڑھنے میں وقت کے ساتھ اپنے اپنی تبلیل آنے میں اور پوزیٹو تبلیل آنے میں اور لیمٹس کے اندر رہ کر موڈنائز اپنی زندگی کر لینے میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو بہتر لوگ وہی ہوتے ہیں بہتر زندگی وہی ہوتی ہے جس میں آپ اپنے اثلاف کی ویلیوز کو لے کر اور اپنے بزرگوں کے مشوروں کو لے کر آپ آگے قدم بڑھائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب فیصلے جو ہیں وہ بلکل آپ کے بغیر کسی مشورے کے ہو جائے ہو یا آپ کے بڑھوں اس میں رائے شامل نہ ہو مطلب فیصلہ تو چلیں آپ خود کرتے ہیں رائے بھی شامل نہ ہو تو پھر وہ عموما جو ہے وہ ایک تباہی کی طرف بڑھتے ہیں اس سے رشتے ہیں یہ کہنا بھی بالکل غلط ہوگا کہ range orages جو ہیں وہ 100% کامیاب ہوتی ہیں یہ بھی نہیں ہے یہ بھی کوئی نہیں مہم باپ سے بھی غلط فیصلے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے جو side effects ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں بنسبت اس شادی کے جو ایک کم عمری میں ایک immature age میں لڑکا یا لڑکی خود فیصلہ کرتے ہیں اس کے جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بددریج کم ہوتے ہیں باقی دوسرا کہا جاتا ہے کہ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں یا موشرتی لحاظ سے دیکھیں کہ شادی بداتے کو دیکھ جوا ہے کسمت کا بھی اس میں عمل دامتا ہے پٹارا جب کھلے گا تو پتا چلے گا شادی سے پہلے تو سبھی اچھے ہوتے ہیں سبھی نائس ہوتے ہیں سبھی سویٹ ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد جب آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے آپس میں تفاہ چلتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اچھے اچھے گفتگو پہلے ہو رہی ہوتی ہے بہت ہی مٹھاز میں نہیں خیال کہ ساتھ رہے بغیر یہ ایک ایسی لوٹری ہے ایسی قسمت کی پوری ہے جس کو کھولنے کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ اندر سے کیا پلاسٹک اچھے اس میں اس میں لوگوں کو جاننے کے لئے اگر ہم دیکھیں ہمیں معصومین علیہ السلام کے فرامین ہم کو ملتے ہیں کہ سفر کرو سفر کرو سفر ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان کی خودغرضی بھی اور اس کی ثقاوت بھی غنی ہونا اس کا وہ سب ظاہر ہو جاتا ہے مطلب بعض دفعہ انسان پر اس طرح سے تھکت کا غلبہ ہوتا ہے بھوک کا غلبہ ہوتا ہے سفر کی ایک ٹائٹنیس ایسی ہوتی ہے کہ اس میں وہ انسان کا اندر کتنا اس کے اندر انسان ہے یہ ظاہر ہو جاتا ہے باز یعنی اگر ملنسار ہے تو یقینا وہ وہاں پر اپنی دھکت کو برداشت کر لے گا اور آپ کو رات پوزانی کوشش کرے گا وہاں پر اس کا ایک انسان پند نمائے ہو جائے گا اور جو آدمی بد رہا تھا ایکٹنگ کر رہا تھا وہ وہاں پر موڑ لے گا فورا اپنا اپنا دیکھے گا کہ بھئی میں آن ٹائم جو مجھے کھانا بھی ملے اور میں آرام بھی کروں آپ بھریاں کے بسیٹ ہوتا ہو تو وہ یہ جو ہے یہ چیز جو بتائی گئی کہ اس کے ساتھ سفر کرو اب جس اس طرح کی ہم لائف میں گزر رہے ہیں یہاں باپ بیٹے سے بات نہیں کر پا رہا بیٹا باپ کو ڈائم نہیں دیرہا باپ بیٹو ڈائم دیرہا صبح 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 ہیلو ہوتا ہے کہ وہ بھی بعض لوگ تو ہیسے ہوتے ہیں جو کافی ہاتھ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ اتنی دیر کا راستہ اسٹیشن تک کا ہے اور میری ٹیوب نکل جائے گی تو میں راستے میں ہی کافی پی لوں گا یعنی ایک افرہ تفریح ہی ہوتی ہے کچھ گاڑی بھی پیتے میں جا رہا ہے کچھ پیدل جا رہا ہے ایک آفت آئی بھی ہے ایسے اس میں کیا رشتے اب کرنے کے لیے ہمیں پاس ان پیکٹیکل چیزوں کو آزمانے کا وقت ہے کیونکہ معصومین نے ہمیں میڈیم دے دیا انہوں نے فارمولا دے دیا کہ اس طرح سے آپ پہچان سکتے ہیں یہاں تو بات ہی نہیں ہو رہی تب ایک ایسی جنریشن کا آگے جا کے کیا ہوگا سوائے کہ طلاقوں کا امبار لگیں اور مطلب بار بار چیزوں کو آزمائے جائے اور ہائے ہائے ہو اور کچھ نظر نہیں آتا ورنہ جت اس نے یہ چیزیں بڑے سکونت کے ساتھ کرنے کی ہیں کہ آپ جو ہے وہ دو خاندان ایک دوسرے کو دیکھیں پہلے زمانے میں بات چلا کرتی تھی کافی ٹائم تک بات چلتی تھی اور وہ با غیر دنسلوں کو کھنگالتے تھے کہ اچھا آپ فنہ جنگا کے ہیں اچھا ہندوستان میں ہجرت کر کے فنہ جنگا سے آئے کس علاقے میں آئے اب یہ کیوں پوچھتے تھے نہیں آپ رہے تو آپ پاکستان میں رہے ہیں نہیں وہاں پہ ہر علاقے کا اور ہر جنگا یہ ہوتا ہے ایک الگ رنگ ہوتا ہے ان اس کے خاندانوں کی ایک الگ کیفیات ہوتی ہے بزاج کا مسئلہ ہے وہ سب پوچھا کرتے تھے اس میں بزرگ بیٹھے ہوتے تھے وہ دیکھ لیتے تھے کہ یہاں یہ کس ٹائپ کی لوگ ہوں گے بھاب جاتے تھے تو اب وہ چیز ختم ہو گئی ہے کالر کو شامل کریں گے جی آپ کی کال راب ہو گئی ہے ہم دوبارہ پرگرام میں شامل ہو سکتے ہیں یہ بڑے اہم ہوتے تھے یہ ظاہر ہے علی بھائی لیکن آبیسلی وقت گزر گیا بہت آپ ہم بات کرتے ہیں دیکھیں کہ ہم اپنے ہی طرف نظر دلڑائیں تو ہم جو ہماری جنریشن ہے وہ کس آنکھ پلک جھپکتے ہی جو ہے ایک انتہائی ٹیکنیکل دور میں ہم داخل ہوگے ہم وہ جنریشن ہے جنہوں نے کمپیوٹر سے پہلے کا دور بھی دیکھا اور ہمارے ہی جامانے میں جو ہے کمپیوٹر اور یہ سب چیزیں جو ہیں ٹیکنیکل مجھے سلک پ لکھنا یاد ہے چوک اور بلکل اگزاکٹلی سلک پ لکھنا یاد ہے تختیوں پر بھی لکھا کرتے تھے تختیوں پر لکھا کرتے تھے خطاتی نہیں لے کر جا رہے ہیں ہم بات جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ آپ کا اپنا پوائنٹ اف یو ہے میں اپنی رائے الگ کھل کے دوں گا میرا کہنے کا یہ ہے کہ ان چیزوں کو جہاں پر آپ جلدی کیوں کر رہے ہیں جس میں آپ کی زندگی بھر کا فیصلہ کرنا ہے اس میں جلدی کیوں کر رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں سلام علیکم رحمت اللہ جی بہن ہمارے ساتھ میں سے ستاہی رہے ہیں خوش آمدیت بسم اللہ بہت زکاة ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو میریج ہے اس کی بہت سارے آج کل کے زمانے میں کمپلکس ایشیوز ہو جاتے ہیں ہم لوگ یک سر وہ نظر انداز کر دیتے ہیں کچھ رونز ہوئی جو آج کل ملکوں میں سیاست ہوتی ہے وہ گھروں میں سیاست شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ میں میں نے کبھی بھی اپنی پرسنل باتیں نہیں ڈسکس کی کیونکہ میرا مقصد نہیں ہے کہ میں میڈیا پر جاؤں اور اپنی پرسنل لائف یا کسی کی پرسنل لائف کو ڈسکس کروں ہاں جو ظلم ہے جو ظلم ہوتا ہے معاشرے میں یا کہیں بھی ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا کیونکہ میرے ایک والد صاحب جو تھے وہ شہید ہوئے اس ملک کے خاطر وہ غازی بھی تھے شہید بھی تھے اور اپنی جان دینا ملک کے لیے اور اپنی مطلب اتنی شاندار زندگی گزارے ہیں اتنا شاندار آپ کا فیوچر ہو اتنا شاندار زندگی ہے اور وہ سب کچھ چھوڑ کے آپ ملک کے لیے سب کچھ قربان کر دیں یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہوتی اور الحمدللہ میں پندرہ سال اپنے شروع کی زندگی کے آپ کو پتا ہے کہ بہت ایکسپنسیو ہیئرز ہوتے ہیں پندرہ سال اپنے ان لوز کے ساتھ رہی ہوں اللہ کا شکر ہے تو اور تمہیں یہ نہیں کہتی کہ بہت زندگی ایسے ہوتا ہے کہ ساری زندگی آپ ڈے دیتے ہیں تو آپ کو وہ اپریسییشن نہیں ملتی اور کبھی کبھی ایک سال میں بھی آپ کو وہ اپریسییشن ملتی ہے جو شاید کسی کو پوری زندگی نہ ملے تو یہ بہت سارے کمپلیکس ایسیو ہوتے ہیں آج کل کس منہ میں آپ کیٹیگرائز نہیں کر سکتے کسی چیز کو لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے دل میں سنسیریٹی ہے اور سچ ہے اور وہ ایک تل پرویل ہوتا ہے بہت ساتھ اور وہ ایک دل میں بہت بھی بات ہے بہت سکتے ہی کہ آج سینس اپ کی تل پرویل ہوتا ہے یا ہم نے جو سیکھا ہوتا ہے وہ شیئر کرنا اس لیمی ضروری ہوتا ہے حتاکہ دوسرے اسے لیسن کوئی بھی شاید وہ ایسا کوئی فیصلہ کرنے والے ہیں جس میں آپ کی مدد آپ کی بات سے آپ کے نظر بے سے کسی کو مدد حاصل ہو سکے ہم بات کرئے تھے کہ یہ ویلیو ضرور ساتھ لے کر شلن شاہی ہیں اس میں کوئی وہ حرج نہیں ہے آشا اب ارنج مہرنج میں بھی میں نے اتفاق ہوا ایک پاکستان گیا تھا تو ایک جنگہ گیا بلکل نام نہیں لوں گا مطلب وہی ہوگا کہ ہمارے نام لے لیا یا اتنا زیادہ کھل کے ایک سائن پیش کر دیا بلکل سرسری گفتگو کروں گا کال کو پہلے شامل کروں گا السلام علیکم انہم اللہ جی مہا علیکم السلام صاحب جناب کونس بھائی میرے سے کہاں سے جی میں خان شفاق بھو رہا ہوں میں نے پوچھنا تھا ابنی بایت کے بارے میں کچھ بمہار تھی اب چار سال سے تو کیا کبھی وہ ٹھیک ہوں گی یا نہیں بس یہ پوچھنا ہے جی کہاں سے بات کر رہے ہیں جی میں منچسٹر سے بات کر رہا ہوں جی جی تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہ واحد بمہار تھی اس کے بارے میں پوچھنا تھا جی لوگ ویسے بس سے دوسرے سے کوئی اچھا بات کرتا ہے کوئی برا ہے میں کہتے ہیں جی کوئی یہ اس پہ کچھ ہوا ہوا ہے کوئی جادو طولہ یہ وہ لیکن میں نہیں مانتا اس باتوں کو میں نے صرف آپ سے پوچھنا تھا جی جو دعا کر دیتے ہیں جو کہ جی ہمارا استخارے کا یا حکمت کا پرگیام نہیں ہم دعا کر دیتے ہیں ہمارے پاس جتے ہیں جو دعاوں سے میرا خیال ہے کہ سب مسئیمتیں حلو باتی ہیں انشاءاللہ پروردگار خان اشفاق خان اشفاق صاحب کی جو مسئیمتیں ہیں جو پریشانی ہیں پروردگار ان سے ان کو خلاصی انعیت فرمائے صدقے میں محمد وعالی محمد علیہ السلام کے تو میرا جاندے کے اتفاق ہوا تو پاکستان ایک جنگہ گیا میں تو پتا چلا کہ جی بہو ورکنگ ومن ہیں اور تو انہوں بیزی ہیں انہوں نے صاحب بوڑی ماں سے روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں اچھا ماں بھی کچھ کچھ ہی پکا رہی ہیں بیٹے کا گھر تبانا ہو جائیں بولتی رہی ہیں اب بیٹے کو کب تک احساس نہیں ہوگا برداشت کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے آخر میں جغلہ ہوتا شروع کیا اب یہ ارینج میری جائیں اس میں ادھر سے بھی لوگ بیٹھے ہیں ادھر سے بھی لوگ بیٹھے ہیں دونوں کی اپنی پسند کوئی اس میں چوائز ہے نہیں دونوں دوسرے کو نہیں جانتے تھے رشتہ آیا ہے ملے ہیں واقعی طرح جیسے احتمام سے ہوتا ایسے ہوا ہے یہاں پر گربلہ کچھ اور آ رہی ہے یہاں پر وہ زندگی کو پریکٹیکل لے نہیں رہی وہ سمجھ نہیں رہی کہ میرا رشتہ کیا ہے میں نے ایک نسل کی تربیت کرنی ہے میں اس گھر کی اصل مالک میں ہی ہوں میرا گھر ہے یہ وہ اس کو تحمل نہیں کر رہی وہ سمجھ رہی ہے کہ جو میں کما رہی ہوں وہ میری بڑھتری ہے جو میں پیسے لے کر آ رہی ہوں تو میرا وہ ہے تو یہاں پر جب میں آؤں تو کمرہ پہلے سے ایسی سے چلد ہوا ہو اور کھانے والے میرے آگے لگایا جائے میں تو کام کر کے آ رہی ہوں یہاں پر وہ ان پریکٹیکل چیزوں کو نہیں دیکھ رہی جو اس کی شرعی ذمہ داریاں بھی ہیں اور وہ بھی ہیں اچھا پھر اگر لڑکا کہتا ہے کہ نہیں کرو تم جوب کیوں کر رہی ہو تو اس کو جوب بھی کرنی ہے ملکل مردوں کی طرح سے ریاکٹ کر رہی ہے کہ میرے کیریئر کا کیا ہو جو میں نے ماسٹرس کیا ہے جو میں نے ایم بیئے کیا ہے یہ کیا ہے وہ کیا سو کیا ہوگا کیونکہ کسی صورت نہیں سمجھ رہی کہ وہ ایک ماں بھی ہے وہ کسی کی بہو بھی ہے وہ ایک بیٹی بھی ہے اور اس نے ایک بیٹی کو تربیت دینا ہے اس نے ایک بیٹی کو تربیت دینا ہے اس نے ایک ماں بھی بنا ہے وہ چیز کو نہیں سمجھ لی یہ پروملوم رینج بیریج بھی آ رہی ہے یہاں پہ آپ علی بھائی تھوڑے سے بائس نہیں ہو گئے یعنی کہ ایک ورکنگ لیڈی جو ہے اگر وہ کام بھی کر رہی ہے شوہر کہہ رہا ہے نہیں کرو دیکھیں اگر چلیں وہ فرس کرنی کو پروفیشنل ریجسٹر لیڈی راکٹرز وغیرہ ہیں وہ اپنا اتثاری عمر کی پڑھائی ان کے پر پیسہ خرچوہ ہوتا ہے وہ اس کو زائر تو نہیں کیا جا سکتا کون کہنا زائر کرو نہ دین کہہ رہا ہے دین نے بھی کیا دیکھیں اگر ایک عورت میں بیمار ہوں گی کس کے پاس جائیں گی میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں تو میں خلال ہے کہ تھوڑا سا شیئرنگ آف رسپانسیبلیٹیز بھی تو ہو سکتی ہے تھوڑا سا میں نے جو ایٹیٹیٹیوٹ ذکر کی ہے خاصا آپ نے وہ پوائنٹ انگلز کر گئی کہ کمرہ پہلے سے تھنڈا ہو اور کھانا لگایا جائے نہیں یہ تو خر بہت خلال ہے میرا یہاں پر ہے مصرہ میرا یہ مصر نہیں ہے اگر ساس یا گھر میں رہنے والے افراد یا میاں ہلپ کر دے گا تھوڑا سا آدھے گھنٹے کے لئے کھڑے ہو جاؤ تو آسو پت جاتے ہیں کون کو شامل کریں گا السلام علیکم و رحمت اللہ حلو اسلام علیکم السلام کون میری بہت بہت خلال ہے میں اپنے نوستانا چاہتا ہی سہر ورحمت کو بھی اور آپ کو بہت خلال سلام بہت خلال کر دیا بہت شکریہ بری بہت والے کبس سلام و رحمت اللہ تو میں ایک بہت خلال کو جو اپنے ٹاپک رکھت ہے تو میں بھی اپنے ان لوگز کے ساتھ پانچ سے چھ سا آگئی پھر تو میں یہاں پر آگئے لیکن میرا ان سے مولا کو میں حضرت ناظر زمان کر بدا رہی ہوں کبھی میں ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا لیکن میں نے ان کو کبھی بھی جواب نہیں دیا کچھ نہیں کہا ہم ہنیشہ نے خاموشے جاتی تھی لیکن اب ان کو خود احساس میں پاکستان جاتی ہوں تو وہ میری اگر رسپیکٹ کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے اور بھی ان کی دو برنی آئی لیکن رائزہ پر سرک پتا چل جاتا ہے میری شادیوں سے چاہر دارے گی لیکن ہم نے کبھی نہیں سیکھا یہ کہ بڑوں کے ساتھ بتمیزی کریں یا ان کو زبان تیر زبان کے ساتھ بات کریں کیونکہ ہمارے کا محول یہ نہیں تھا تو میں اپنی اور بہنوں سے بھی یہ کہنا جاتی ہے کہ جتنے ہوں گے سوکے برداشت کریں نہ کہ ساس کے ساتھ تیر زبان سے بات کرتے ہیں سو سر کے ساتھ یا نن لے ہیں یا دیور جیٹ ہیں تو تھوڑی سی دیر اگر برداشت کر لیتے ہیں تو مسئلہ خطبہ کو سوڑ ہو جاتا ہے لیکن جو بہنیں برداشتیں کرتی ان کا اجھے گڑا پر ظاہر سے بڑھتا رہا تھا تو میں نے کہا آج میں آپ کے ساتھ اپنی ہی چھوڑا ہوں بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے کیونکہ میری شادی کو تکرز ٹھوٹی ایر ہو گئے ہیں ماشاءاللہ تو اللہ کا شکر ہے حضبوں کے ساتھ کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا لڑائی جگرہ نہیں ہوا لیکن ستران والے کافی بہت زیادتی کر جاتے تھے لیکن اب وہ بھی میں ان کرتے ان کو پتا چل گیا ہے لیکن آپ نے سبب سے کھایا تو آج ریسپیکٹ جو ہے وہ آپ کی بڑھ گئی ان کی نظروں میں ہاں جی اور اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ بلند کرے آپ ماشاءاللہ بہت اچھا بروگرام کرے دیلی میں سنتیوں تو بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ تو یہ ساری گفتگو کا جو ہے وہ سلسلہ جانی وہ ساری ہے ابھی تھوڑی دیر میں ہم بریک پہ بھی جائیں گے تو بات ہو رہی تھی کہ اس میں دیکھیں زیادہ اہم چیز کیا ہے ٹھیک ہے اس کا اپنا پروفیشن ہے کوئی شادی اس نے کیوں کی ہے ایک ماں بندے کیلئے کی ہے ایک دوسری جنریشن کو تربیت کرنے کے لئے کی ہے اس نے اپنا گھر بسائی کیوں ہے تو پھر صرف سے ڈاکٹر نہیں رہتی جب اس نے یہ کام کرنے کے لئے کی ہے تو اس میں حصہ ڈالیں یہ تو عویس لئے ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی باقی رسپمپلٹ کو نظر انداز کریں یہ ہے کہ آپ ہلپ آنگ سکتے ہیں باقیوں سے ہلپ سب خود خود کریں گے ایسا نہیں ہوتا علی بھائی ایسا نہیں ہوتا نہیں ہو جاتا ہے اس پر جنریم سے بات کرتا اسلام علیکم اسلام علیکم علیکم سلام اسلام علیکم اسلام کون بہن کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں لبیت یا امام لبیت یا امام میں آئیم ازینب پول رہی ہوں پاکستان سے میری آپ سے ایک کوئسس ہے کہ امام کے حضور میں ہمارے لئے دعا کریں کہ ہماری دنہاگار آنکھیں امام میں ہمیں اسلام کو ضرور دیکھتے ہمیں اسلام کو ضرور دیکھتے ہمارے لئے دنہاگار آنکھیں کہ وہ آپ کریں مجھے لئے دنہاگار آنکھیں اس سے بڑھ کے اور کیا دعا ہوگی اور امام کو ضرور یہ دعا آپ کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی کریں ان کے ساتھ کو پاکستان سے تھی ڈرپ ہوگی آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں آپ فورم آمادہ ہے آپ کے لئے آپ کی کال لینے کے لئے یہ تمام چیزیں دیکھیں جب ہم کسی چیز کی پلانی کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے یہ خالی یہ ایک رسمن نہیں تھا کہ اصل تو میرا پروفیشن ہے شادی چونکہ سب کو کرنی ہوتی تو میں بھی کرلوں نہیں یہ چیز نہیں ہے شادی ایک نظریاتی طریقے سے کرنی چاہیے جب ہی تم کہتے ہیں یہ زیادہ فلاپ کیوں ہو رہی ہے میں آغابہ صاحب سے یہ تو کر رہا تھا جو ہوتوں نے بتایا رہا ہے کہ اس کے اندر معاشرتی بگاڑ کا وہ بہت ہے آئیڈیالیزم یہ تمام چیزیں ہیں دین ہمیں جو چیز سکا رہا ہے ہم اس کو پسے پشت جب ڈال دیں گے اور صرف آئیڈیالیزم کی ایک طرف چلیں گے اپنے ایک ہیروز بنائیں گے اور یہ کریں گے لڑکے کو دکھائی دے گی وہ ہیروین اور اس کو دکھائی دے گا کچھ ہی دن میں تلخی بڑھے گی تو پس چلے گا کہ وہاں پر تحمل حلم بردواری سنجیدگی کچھ تھا ہی نہیں وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں وہاں تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ حضرت علی علیہ السلام نے بھی بتا دیا کہ آپ کو کیا دیکھنا ہے دولن تلاش کرتے وہے لڑکے کو کیا دیکھنا ہے اور لڑکی کیا دیکھنا ہے ان کا تقوی دیکھنا ہے پرہیز کا ہی دیکھنا ہے تو باقی پھر خوبیوں اس میں خود پیدا ہو ہماری کیا فیملی سسٹم آج تک کیوں پائدار ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے دین دین ہے اب آپ گھروں میں دیکھ لیں اب تو جادیہ ہی نہیں ہو رہی مطلب زیادہ تر تو گرل فرینڈ بائی فرینڈ جب دل چاہا چینج دوسرے لوگ آگئے تو یہ کیوں ہے اس وجہ یہ ہے کہ پیچھے بیس نہیں تھی رشنوں کی مضبوطی نہیں تھی بعض جگہوں پر زیادتیوں جیسے ہم نے اپنے کالر سے سن رہے ہیں کہ برداشت کرتی رہی وہ برداشت کیس بیسیس پر کر رہی تھی خدا کی خوشنونی کے لیے کر رہی تھی اپنے گھر کو بچانے کے لیے کر رہی تھی اپنے خاندان کی عزت کو داؤں پر نہیں لگنے دینا چاہتی تھی آخر میں پھل مل گیا اب جب بیچ میں دین ہی نہیں ہوگا تربیت ہی نہیں ہوگی تو نہ خاندان کی عزت بیستی کا سوال ہوگا نہ خدا کی خوشنونی کا کچھ پتہ ہوگا وہاں پر معاملہ فوراں آسینے چلا کے دو دو ہاتھ کر لینے والی باتیں تو معاملہ ختم ہو جائے گا اور سب چیزیں آپ کی سٹیک پر لگ جائیں گے اور بندہ پھر سمجھے گا بھی نہیں بزرگی بات یہ سمجھیں دیرے بڑا خوش آئے کونوں میں شاہب کرتے ہیں السلام علیکم حریمت اللہ مبالکم سلام جائے علیمت پیر محمد بیٹا بھتوک سسٹا نے بسم اللہ 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 محمد مدنگی کے والی مدنے بولانوں یہ خامل مدنے کے والی مدنے بولانوں یہ پیغامل مدنے مدنے کے والی مدنے بولانوں یہ پیغامل مدنے بولانوں مدنے کے والی مدنے بولانوں یہ پیغامل مدنے کے والی مدنے بولانوں موسیقی 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 موسیقی